موسیقی گلتک بلتستان پاکستان کے شمالی علاقے میں واقع ایک جنر نظیر دلکر سیاہتی مقام ہے جو کہ بلند و بالا پہاڑوں اور سکون جھیلوں اور ثقافتیں ورثے کے ساتھ دنیا بھر کے سیاہتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یہ خطہ اپنی شاندار چوٹیوں کے لیے جانا جاتا ہے جس میں گیٹو دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ اور دیگر چوٹیوں میں نانگا پربت اور راکا پوشی شامل ہیں ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے جس میں کوپ امائی، ٹریننگ، پیرگلائیڈنگ اور وارٹر آفٹنگ یہاں کے مقبول ترین مجاہن ہیں مقامی اور بین الاقوامی سیاہت کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ اس خطے میں سیاہتی سنت کے پیشہ ور افراد کی تربیت اور صلاحیت سازی میں سرمایہ کاری اور خدمات کے میار کو بہتر بنایا جائے دیشنگ پروموشن کے ذریعے گلیت بلتستان میں موجود قدرتی نظاروں اور سیاہتوں کی دلچسپی کے بارے میں اگاہی پھیلائی جائے اس سے یہاں کی سیاہت کی صلاحیت کو مکمل طور پر بروے کار لائے جا سکے اس سے خطے کی اقتصادی ترقی اور بین الاقوامی سطح پر شناخت ہوگی اسی سلسلے میں اسلام باز جیمبر آف کومرس اور انڈسٹری کے صدر ایسن سفر بختافری کی قیادت میں ایک وفت نے گلگت بلتستان کا دورہ کیا اور گلگت حکومت کی آلہ شخصیات سیکیورٹی اداروں اور انتظامیوں کے افسران سے ملاقاتیں گی وفت نے جولائے میں اسلام باز جیمبر کے زیر احتمام شمالی علاقہ جات میں سیاہتی فروغ کے لیے شیڈول پہلی آئی سی سی آئی ٹوریس سیمنٹ دوہزار بائیس کی انتظامات کا جائزہ لیا صوبائی حکام کے جانب سے وفت کو مختلف سیاہتی پوائنٹس کا دورہ بھی کرایا جائے گا جبکہ علاقے میں کاروباری سرگرمیوں کے بارے میں وفت کو بریفنگ بھی دی گئی صدی اسلام باز جیمبر آف کامرس کے ساتھ ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر سیاہت رات ناصر علی خان نے کہا کہ اسلام باز جیمبر کا علاقے میں سیاہت کے لیے متحرک ہونا انتہائی خوشائند ہے گلگت حکومت کانفرنس کے نقات کے حوالے سے مکمل تعاون کرے گی انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں ڈرائی فروڈ انڈسٹری کی بہتری کے لیے اسلام باز جیمبر تعاون کرے سٹوریج اور سپلائی نظام بہتر نہ ہونے کی وجہ سے سلانہ کروڑوں کا ڈرائی فروڈ ضائع ہو جاتا ہے گلگت میں ہوتلنگ انڈسٹری میں بھی سرمایہ کاری کے ضرورت ہے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسلام باز جیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے صدر ایسن سفر بختاف نے کہا کہ سمیٹ کے انعقاد میں تعاون پر صوبائی حکومت کا مشکور ہوں اسلام باز جیمبر سیاہت فروغ کے لیے کوشہ ہے پاکستان کے شمالی علاقجات خطے میں سیاہت کی حوالے سے سینٹر پوائنٹس بن سکتے ہیں ہمیں انفرسٹرکٹر کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ہوتلنگ انڈسٹری، سرکو سمیت، دیگر سہولیات سیاہت کے فروغ کے لیے ضروری ہیں سیاہت کے فروغ میں بینر اقوام پروازوں کا اجراء نہ گزیر ہے حکومت سکردو ائرپورٹ کو عالمی میار کے مطابق ترقی دے انہوں نے کہا کہ سیاہت دنیا میں سب سے زیادہ کمانے والی انڈسٹری ہے وقت قسمتی سے پاکستان ابھی تک اپنی ظلائینتوں کے مقابلے میں اس شعبے میں کہیں پیچھے ہے جن کی کئی وجہات ہیں ہمیں غیر ملکی سیاہوں کو راغب کرنے کے لیے سیاہتی مقامات کی برینڈنگ کی ضرورت ہے مجھے امید ہے کہ اسلام باز جیمبر کے ٹورم سمیٹ میں آنے والے صفیر پاکستان کے سوفٹ امیج کی بہتری کا سبب بنیں گے دورے کے دوران ساتھ اسلام باز جیمبر و کامرس سے کمانڈین آفیسر اے ایس ایف سیز یاسین شاہ سٹیشن کمانڈر سکردو ڈی ای سی کلکت بلتستان فلائٹ لیفنر انڈ ریٹائرڈ خورم رشید اور اسسسٹن کمیشنر سکردو نے بھی ملاقات کی سیکیورٹی اداروں کے افسران نے انہیں یقین دلائے کہ سمیٹ کے انعقاد کے لیے تمام ادارے وطورے میں حضبان اپنا کردار دا کریں گے سمیٹ میں شرکت کے لیے آنے والے مہمانوں کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے گی دورے کے دوران وف کو کچورہ لے والدیزٹ شنگریلا فون دیوسائی سمین دیگر سیاتھی مقامات کا بھی دورہ کرائے گا دورے کے اندزام اسلام باز جیمبر و کامرس کے دورمز کمیٹی کے زہرے تمام کیا گیا